نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولا الضالین آمین شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا روز جزا کا مالک تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا نہ ان کا جو بھٹک گئے عزیز بہنوں قرآن پاک کی یہ مختصر سی صورت قرآن پاک کے بلکل شروع میں آتی ہے جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے اس صورت کو ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پڑھتے ہیں دن اور رات ہر روز پڑھتے ہیں یہ صورت کیا کہتی ہے کیوں ہمیں روز روز اس کو پڑھنے کو کہا جاتا ہے اور دن میں کئی دفعہ اس کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے آخر اس کے اندر کیا خاص بات ہے آپ دیکھیں کہ دن میں ہونے والی کتنی باتیں ہیں جو آپ بے سوچے سمجھے کرتے ہو جو بھی بات آپ کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں یا کسی کی کوئی بات سنتے ہیں تو سوچ سمجھ کے سنتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے اگر کسی کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ اس سے کہتے ہیں ذرا دوبارہ کہو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے کیا کہا ہے لیکن یہ صورت کتنی دفعہ پڑھتے ہیں کتنی دفعہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کیا بول رہے ہیں اور کیا بار بار دہرا رہے ہیں اگر ہم ایک دن کی اپنی کی جانے والی گفتگو کو ساری کی ساری باتوں کو بس لکھ لیں شروع سے لے کر آخر تک صبح صویرے سے لے کر رات تک جو کچھ ہم کہتے ہیں سب کچھ لکھ لیں اور اس میں یہ صورت بھی لکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ باقی ساری باتیں جو ہم نے کی وہ سمجھ میں آتی ہیں لیکن جو اسلام نماز میں پڑھتے ہیں اور جو اس صورت میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اس لئے مسلمان ہونے کے ناتے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جو کچھ بھی موں سے نکالیں اس کو ہم سمجھ کر نکالیں ہاں وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ما يلفز من قول اللہ لدائی رقیب نعطیب کوئی لفظ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے تو ایک لکھنے والا حاضر باش نگرام پوراً اس کو لکھ لیتا ہے پوراً ہی بات اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو جاتی ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے سورة القمر کے آخر میں کل کبیر وصغیر مستطر ہر بڑی بات اور ہر چھوٹی بات لکھی جاتی ہے لکھی ہوئی ہے کل کبیر وصغیر مستطر جب ہر ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے لکھی جا رہی ہے تو پھر جو کچھ ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں جو کچھ ہم بول رہے ہیں اسے اچھا تو ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ جس وقت ہماری مو بھی بننے لگتی ہے تو ہم کتنے صحیح ہو کے بیٹھ جاتے ہیں فوراً اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگتے ہیں فوراً اپنے بال صحیح کرنے لگتے ہیں فوراً اپنا ناک نقشہ صحیح کرنے لگتے ہیں کہ کہیں ہماری تصویر ایسی نہ آئے کہ جسے دیکھ کر لوگ مزاک ہو رہے ہیں کتنا ڈر ہے ہمارے دل میں لوگوں کا اور کتنا ڈر ہے اس چند روزہ زندگی کا لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی تصویر اللہ کے لیے جو بنوا رہے ہیں آخرت کے لیے نام عمال کے لیے اس کے لیے بھی اتنے ہی فکر مند ہوں اور اس کے لیے بھی اتنے ہی کانشوس ہوں کہ ہم کس طرح بیٹھے ہیں کس طرح کھڑے ہیں کس طرح چل پھر رہے ہیں کس طرح بول رہے ہیں جب ہم سب لوگوں کے بیچ میں ہیں تو کیسے بیٹھے ہیں اور جب ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں تو کیسے بیٹھے ہوتے ہیں جب ہم لوگوں کے موہ پر بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں جب ان کے پیچھے ہم کی بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کو ہر وقت اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے لیکن ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ہر طرف سے ہماری تصویریں کھینچی جا رہی ہیں ہمارا ایک آمال لامہ تیار ہو رہا ہے اور ہماری ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں اسی لئے ہم صبح سے شام تک جو دل میں آئے بولتے ہیں جو دل میں آئے کہتے ہیں اور جو اچھی باتیں ہم کرتے ہیں ان کو سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہہ دیا کیا بول دیا لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی گفتگو اپنی اپنی بات کے بارے میں اچھی طرح کانشس ہونا چاہیے اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور ایک گھنٹے کی سٹنگ میں کہ ساری نماز تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتی کہ اس کو ساری کا ترجمہ اور تفسیر بتاؤں لیکن کم از کم ایک صورت جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں اس کو تو دہرانا چاہیے لہٰذا آئے ہم سب مل بیٹھ کر اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ صورت ہمیں کیا کہتی ہے اور اس میں کیا لکھا ہے کہ جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ارشاد باری طالع ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا سب تعریف اللہ کے لیے کیوں اللہ کے لیے کیوں کسی اور کے لیے کیوں نہیں اوروں کی بھی تعریف کرتے ہیں کوئی بھی اچھی چیز جب ہمیں نظر آتی ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں مسئلہ اگر آپ یہ بیل دیکھیں اور اس کے اوپر خوبصورت پھول دیکھیں تو آپ دیکھتے ہی کہتے ہیں کتنی خوبصورت ہے ایک دم آپ کے دل میں اس کی محبت آتی ہے کسی اچھے انسان کو دیکھیں تو آپ کو فورا آتے ہیں کتنا اچھا انسان ہے کوئی اچھا کھانا دیکھیں یا کہیں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اچھی سی کوئی چیز بنائی تو فورا کہتے ہیں بہت اچھا بنایا ہے کوئی بھی پینٹنگ دیکھیں کوئی اچھا گھر دیکھیں تو ہم جاتے جاتے رک جاتے ہیں کہ کتنا اچھا گھر بنا ہوا ہے کتنی اچھی سڑک بنیئی ہے سارا دن ہم ہر اچھی چیز دیکھ کر کوئی نہ کوئی تعریف کی بات دل میں لے آتے ہیں زبان پر لے آتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ان تمام چیزوں کا بنانے والا اصل ہی کون ہے وہ خود کتنا اچھا ہوگا جس نے یہ ساری چیزیں بنائی لیکن افسوس کی بات یہ کہ جب کوئی بھی اچھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی کا خیال کم آتا ہے لوگوں کا زیادہ آتا ہے اور ہم لوگوں سے معروب زیادہ ہوتے ہیں لوگوں سے امپریس زیادہ ہوتے ہیں اللہ تعالی کی کوئی حیبت اور اس سے معروبیت ہمارے دل میں نہیں آتی حالانکہ اگر دیکھا جائے کسی انسان نے بھی اگر کچھ بنایا ہے حسنا کوئی ڈیزائننگ کی ہے کسی چیز کی یا کوئی پینٹنگ بنائی ہے تو اس کو بھی تو دماغ اللہ نے دیا ہے نا وہ خود سے تو کہیں بنا کے نہیں لایا اگر کوئی شخص اچھا بول سکتا ہے اچھا لکھ سکتا ہے تو لکھنے کے لئے ہاتھ اور بولنے کے لئے زبان اس کو کس نے دی ہے پیچھے کمال کس کا ہے اصل طاقت کس کی ہے اصل قوت کس کی ہے اللہ رب العزت کی ہے لہٰذا اصل تعریف تو پھر اللہ ہی کی ہونی چاہیے یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی طرف ہم اٹھرکٹ ہوتے ہیں جن کی طرف ہم کھچتے چلے جاتے ہیں جن کی محبت میں ہم مرے چلے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کا اصل میں بنانے والا اور اصل اس کا اورجنیٹر اللہ رب العزت ہے لہٰذا اصل تعریف اللہ ہی کیلئے ہونی چاہیے اور چونکہ دن میں ہم اللہ پاک کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور ہر نعمت تقاضہ کرتی ہے کہ اس پر شکر ادا کیا جائے مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی شخص کسی وقت کوئی بھی احسان کرتا ہے تو آپ کے دل میں اس کا شکریہ آتا ہے آپ کہتے ہیں شکریہ یا تینکیو یا جزاک اللہ یا کچھ بھی کہتے ہیں اور آپ واقعی ممنون ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے ساتھ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کے لئے شکر کے جذبات آتے ہیں بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے ہمارے دل میں شکر کے جذبات آنے چاہیے دن میں جتنی بھی نعمتیں ہم دیکھیں استعمال کریں جو کچھ بھی ہم کریں ان تمام چیزوں پر اللہ کا حق ہے کہ ہم واقعی اس کا شکر ادا کریں اور یہی شکر ہم دن کی ہر نماز میں ادا کرتے ہیں اور ہمیں ادا کرنے کو کہا گیا اور اسے صرف زمان سے نکلے اور دو لفظ نہ سمجھیں اسے دل کی آواز سمجھا کریں اس لئے کہ جب کوئی شخص دل سے یہ لفظ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہوتا ہے اور اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تم کو ضرور اور زیادہ دوں گا وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کی اِنَّا عَزَابِي لَشَدِيدْ تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے اگر تم ناشکری کروگے اور مجھے یاد نہیں کروگے تو میں بھی تمہارا خیال نہیں کروں گا ٹھیک ہے دنیا کے چند دن تو تمہیں ازادی ہے کہ تم جیسا بھی کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا کیونکہ اس نے دینے کا ایک وعدہ جو کر رکھا ہے لیکن یہ معاہدہ صرف دنیا کی حد تک ہے اور اگر تم شکر گزار بن کر نہ آئے میرے پاس واپس تو میرا یہ وعدہ آخرت کے لئے پھر نہیں ہوگا ہمیشہ کے لئے نہیں ہوگا اس لئے اقلمان ہے وہ جو اپنے محسن کو یاد کرے اور اس کا شکر ادا کرے الحمدللہ سب شکر اللہ کے لئے ہے سب تعریف اللہ کے لئے ہے اور ہو بھی کیوں نہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے ساری دنیا کو پال رہا ہے سب کو جو کچھ دے رہا ہے وہی دے رہا ہے میں اس کی تعریف اس لئے کرتی ہوں کہ ہر ایک کو جو کچھ بھی ملا اسی سے ملا دنیا میں کہیں کوئی چیز نظر آئے آپ کو پہاڑ نظر آئے یا پودے نظر آئے یا آسمان نظر آئے یا پرندے ہوں یا زمین ہوں یا کھانے پینے کی نعمتیں ہوں یا انسان ہوں ان سب کا بنانے والا کون ہے ان سب کو پالنے والا کون ہے ان سب کو دینے والا کون ہے یہ سب کہاں سے آگئے اللہ رب العزت نے دیئے اور اسی کا ہی شکر ادا ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ انسان جب انسانوں کو دیتے ہیں تو کتنا عرصہ دے سکتے ہیں کتنی دور دے سکتے ہیں کوئی فقیر آپ کے پاس آتا ہے آپ ایک دن اس کی مدد کرتے ہیں پھر اگلے دفعہ پھر آ جاتا ہے کم کہتے ہیں دیکھو پھر آ گیا پھر اگر بچارہ تیسری دفعہ آ جائے تو ہم اس کو گھور کے دیکھتے ہیں اور اس کو شکل بھی دیکھنا پسان نہیں کرتے اور اگر چوتھی دفعہ آئے تو شاید ڈھکے دے کے نکال دیں کہ تم نے تو کام ہی بنا لیا تم نے تو یہ گھر ہی ڈھونڈ لیا اور جتنا بھی اس سے مانگتے وہ اتنا زیادہ اور خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے اور جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالی اس سے اتنا ناراض ہوتے اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم بندے بندوں کے لیے اتنی محبت بھی نہیں رکھتے جتنی اللہ تعالی ہمارے لیے رکھتے ہیں بلکہ انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ جو ماں کا رشتہ ہے اس سے مثال دے کے فرمایا کہ اللہ تعالی تو ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے لہٰذا جو رب اتنا محبت کرنے والا ہے جس نے ہمیں زندگی دی جس نے ہمیں یہ وجود دیا جس نے ہمیں رزق دیا جس نے ہمارے لیے ساری اچھی اچھی چیزیں بنائیں پھر آخر کیوں نہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور کیوں نہ ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین سب شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا سب کو دینے والا سب کو پالنے والا الرحمان بڑا ہی مہربان بہت زیادہ مہربان اتنا مہربان کے دنیا میں اتنی رحمت کیا کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے الرحیم بار بار رحم کرنے والا یہ نہیں کہ صرف ایک دفعہ رحم کیا اور ہمیں بھول گیا بار بار ہم پہ رحم کرتا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کی لسٹ تو کبھی بنائیں صبح سے لے کر شام تک جو غلط کام ہم کرتے ہیں جو غلط بیانیاں ہم کرتے ہیں چھوٹ بولتے ہیں دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں وعدہ خلافیوں کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں کبھی کسی دن بیٹھ کے اگر ایک دن کاغذ کلم پکڑ لیں اور جو بات کریں پھر اندر آ کے لکھ لیں کہ میں نے ابھی یہ کیا ہے پھر یہ کیا ہے پھر کسی بھی ایک نورون مسروفیت کے دن تو اینڈ آف دا دے ہم دیکھیں گے کہ اتنی نیکیہ نہیں کی اتنی تسبیح نہیں پڑی اتنا اللہ کا ذکر کوئی نہیں کیا جتنی غلط غلط باتیں زبان سے نکال لی ہیں ہم خود ہی اپنا حساب کر کے جمع کر سکتے ہیں لیکن ان سارے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں معاف کرتا چلا جاتا ہے وہ پھر بھی ہم پر رحم کرتا ہے پھر بھی ہمیں ہداو پر آنے کا راستہ اور چانس دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ آج نہیں تو کل بدل جائے کسی دن وہ میری طرف رجوع کر لے کسی دن لہٹ آئے لیکن ہم ہیں کہ اس سے سب کچھ پا کر اسی کو بھولے رہتے ہیں بلکہ الٹا اس کے دین کا مزاق اڑاتے ہیں الٹا اس کے دین کو حقیر سمجھتے ہیں اس کی طرف جانے کو ہم نے لطیفہ بنا لیا کوئی شخص جو دین پر عمل کرے اس کو مولوی کا نام ملوانی کا نام دے کر ایک حقیر چیز سمجھ کر اس کا مزاق ہو را کر ہم کبھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اگر کوئی قرآن پڑھانے کا یہ دین کی بات کا سوچے تو کہتے ہیں ہم نے مولوی تھوڑی بنانا ہے یعنی کوئی اخدانہ خاصتہ مولوی یہ گھٹیا چیز ہے کہ جس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں لیکن کیوں ایسا ہوتا کہ جب ہم فوت ہو جاتے ہیں تو پھر مولوی کو بلاتے ہیں کہ آکے جنازہ پڑھے اور دعا کرے اور قرآن پڑھے پھر ہم مولوی کی ضرورت کیوں پیش آ جاتی ہے اگر وہ اتنا ہی گھٹیا ہے تو کیوں اس کے ساتھ آپ کوئی بھی تعلق رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ہم اس کو گھٹیا بھی سمجھیں لیکن وہ ہماری ضرورت ہے تو اصل چیز مولوی نہیں اصل چیز تو اللہ کا دین ہے اگر کوئی انسان غلق طریقے سے اس دین کو استعمال کر رہا ہے تو آپ اللہ کی دین کو دیکھیں اللہ کی بات کو دیکھیں ہم نے کرنا شروع کر دیا تو یہ ہم سب کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ دین تو ہمارے رب کا ہے یہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے جس نے ہم پر سب سے بڑے انعام کیے ہیں اور ہم نے پھر واپس بھی اس کی طرف جانا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر اس نے نعمت دی ہے اور ہم نہ بھی استعمال کریں تو ہم کسی بھی طرح گزارہ کر لیں گے اور واپس جا کے دیکھیں گے جو ہم پر بیٹے گی لیکن اگر ہمارا حساب بڑا سخت ہے تو ہم اس کے لیے پھر تیاری بھی کرنا ہوگی اور ہم ان ساری چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے اس لیے اللہ کی رحمت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ وہ پکڑ نہیں رہا تو ہم جو چاہیں کریں نہیں دنیا میں تو جو مل رہا ہے تو مل رہا ہے لیکن اس کی رحمت اس کے ہم طلبگار ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی بھی شخص صرف اپنے اچھے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے ساتھ اللہ کی رحمت نہ ہو اور اللہ کی رحمت اس پہ نہیں آ سکتی کہ جو اس کو طلب نہ کرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق ہمارے مانگے بغیر دے دیا ماں کے پیٹ سے ہم کو وہ پال رہا ہے اور آج تک ہم ہر روز ہی کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں اچھا یہ جیسا بھی ہمارے نصیب میں ہوتا ہے ہم اسے ہر شخص استعمال کر رہا ہے لیکن اللہ کی رحمت جو آخرت میں ہے اس کے لئے ہمیں خود طلب کرنی جس بندے کو طلب ہوگی اس پر تو وہ رحمت سایا کرے گی اور جس شخص کو پرواہ نہیں جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں پھر اللہ کی رحمت اس پر بھلا کیسے آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو تو اگر ناشکری کریں گے تو آخرت کی رحمت سے بھلا کس طرح حصہ پائیں گے پھر فرمایا مالک یوم الدین مالک ہے جزا سزا کے دن کا یعنی قیامت کے دن کے سارے فیصلے سارے اختیارات ساری قوت ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہوگی کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا اور چونکہ واپسی اس کی طرف ہے اس لیے یہ زندگی اس طرح گزارو کہ جب اس کے پاس واپس جاؤ تو وہ تم سے راضی ہو وہ خوشی سے تمہارا استقبال کرے جیسے کہ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ سے درنے والوں اللہ کی محبت والوں کے بارے میں اس نے وعدہ کیا ہے ان المتقین فی جنات و نہار متقی لوگ تقوی والے لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے یعنی ایسے باغ جن میں نہریں بہر رہی ہوں گی چشمیں پھونٹ رہے ہوں گے وہاں پر ان کو جگہ دی جائے گی فی مقعب صدق اندہ ملیک مختدر ایک اندہ بہترین عزت کی جگہ پر فی مقعب صدق سچی مجلس میں اندہ ملیک اس بڑے بادشاہ کے پاس مختدر جو پورے اقتدار والا ہے اس کے پاس جا کر اس کی مجلس میں بیٹھیں گے آج آپ دیکھیں لوگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے کسی بڑے انسان سے ملیں اگر کوئی شخص کسی بڑے انسان سے ملتا ہے کسی بادشاہ سے کسی صدر کسی وزیر آزم بغیرہ سے تو پھر ساری زندگی رشت کرتا رہتا ہے میں فلان سے ملا تھا یا وہ فلانا میرا رشتدار ہے ہر ایک کو کتنے شوق سے بتاتا ہے پھر اسی طرح اگر کوئی تصویر ہو اس کے ساتھ تو ہر جگہ لٹکا لٹکا کے گھر میں رکھتا ہے یہ دیکھو میری فلانے صدر کے ساتھ ایک تصویر ہے میں اس سے ملا تھا میں اس کو جانتا تھا حالانکہ دنیا کے ان تمام عوضوں کی کیا حیثیت ہے آج ہیں اور کل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا اقتدار تو ہمیشہ کے لئے ہے ہمیشہ سے وہ بادشاہ ہے اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا اس کی بادشاہی میں کوئی خلل نہیں آئے گا لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس سے تعلق رکھ کے پھر کہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں کہ شعب کے ساتھ اللہ کی محبت کے ساتھ اس کی طرف بڑھیں نہ کہ کسی مجبوری کے ساتھ یا کسی زبردستی کسی کے کہنے سے یا کھینچتان کرنے سے یا ڈنڈے کے زور پر یا کسی نے کہا تو کر لیا نہ کہا تو گھول گئے نہیں اگر اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں ہے اور واقع ہمارے سامنے وہ بڑا ہے تو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پھر ہم خود اس کی طرف بڑھیں گے اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بڑے کی طرف بڑھنے میں لوگ کتنی جلدی کرتے ہیں کوئی کال آئے تو صحیح کسی بڑے کی طرف سے مثلاً کسی کالج میں اگر کوئی پرنسپل کسی سٹوڈنٹ کو بلاتی ہے کتنے شاک سے بچی جاتی ہے تو پرنسپل نے مجھے بلائے اسی طرح عام حالات میں اگر کوئی بڑا عددار کسی کو بلاتا ہے تو لوگ اس پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اور جس کا اقتدار ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اس کے پاس جانے کے لئے ہم میں سے کتنے لوگ شاک رکھتے ہیں اور اس کے لئے کتنی تیاری ہو رہی ہے ان المتقین یہ مقام تو متقی لوگوں کو ہی ملے گا ہر ایک کی قسمت میں کہا اور متقی کون ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اللہ کا تقوی ہو ان المتقین فی جنات و نہر متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے اور بی مقعد صدقم اس ایسی سچی مجلس میں جہاں کوئی جھوٹ نہ ہوگا نہ اس میں کوئی لہو بات ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی اور نہ ہی وہاں پر کوئی فریب ہوگا نہ دھوکہ ہوگا اور نہ ہی اس مجلس کا حسن کبھی مان پڑے گا دنیا میں آپ کسی پارٹی میں جائیں کسی شادی میں جائیں ٹھوڑی دیر کے بعد آپ تھکنے لگتے ہیں ٹھوڑی دیر کے بعد آپ اکتانے لگتے ہیں لیکن اللہ کی مجلس اللہ تعالیٰ کی وہ جنت اور وہ بیٹھک اور جس طرح آپ دنیا کے کسی امدہ ڈرائنگ روم میں جا کر انجوائے کرتے ہیں تو وہ تو اللہ کا مہمان کھانا ہوگا وہ تو اللہ کے مہمان ہوگے اندہ ملیک مقتدر اللہ کے پاس یہ بہت بڑا بادشاہ ہے اقتدار والا یعنی یہاں خاص اقتدار کی بات کی گئی کیونکہ انسان ہر دور میں اقتدار والوں سے بڑا مروب رہتا ہے اقتدار والوں سے ہمیشہ تعلق رکھنا پسند کرتا ہے اقتدار والوں کے تعلق کو اپنے لئے فخر کی بات سمجھتا ہے لیکن وہ اقتدار جسے کبھی ختم نہیں ہونا جسے کبھی نہیں مان پڑنا اس کی رفاقت اور اس کے پاس جانے اور اس کے مجلس اور اس کے مہمان بننے کا بھی دلوں میں شوق ہونا چاہیے اور اس کے لئے شرط ہے تقوی اللہ کا در اللہ کی محبت اللہ کی خاطر ہر کام ہو ہماری نیت میں ہماری سوچ میں ہمارا رب ہو جو بھی نیک کام کریں اس کی خوشی کے لئے کریں آپ دیکھیں ایک کام ہم اچھا کرتے ہیں اس لئے کہ لوگ بہ بہ کریں ایک اچھا کام کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے تو جو کام ہم اس لئے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے وہی کام اصل میں رب کو خوش کرنے والا ہے اور خواب دیکھنے میں کوئی کتنا بڑا پہاڑ جتنا نیک کام ہم کریں لیکن ہمارے اندر چھپی ہو یہ بات اس کو بھی راضی کرلوں اس کو بھی دکھا لوں اس کے سامنے بھی اچھی بن جاؤں تو اللہ تعالیٰ ایسے کام کو اٹھا پھینکیں گے کہ میرے لئے تھوڑی تھا کہ تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے تھے کہ واہ واہ لوگوں کی چاہتے تھے اور عجر مجھ سے چاہتے ہو یہ دنیا میں تو تم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے یہاں نہیں دے سکتے تو بالک یومدین کہہ کر ہم احساس کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ سب کچھ تو دیکھ رہا ہے میرا فیصلہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے مجھے توفیق دے کہ میں سب کام تیری ہی خاطر کروں پھر فرمایا اییاکنا عبدو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں یعنی جو رب اتنا بڑا ہے تو نہ اسی کے آگے جھکا جائے بندوں کے آگے جھکنا بندوں کے ساتھ اجزہ ان کے ساری تو ضروری ہے لیکن عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے اللہ کی خوشی کے سامنے کسی اور کی نہیں لیکن ہمارا حال الٹا ہے ہمارا حال یہ ہے بندوں سے شرم آکے کم ہم نماز بھی نہیں پڑھتے ہم سار بھی نہیں ڈھکتے بندوں کے در سے حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی رضا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بندے خوش ہوں تو ہم ہر غلط غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کوئی صحیح کام ہم سے کیوں نہیں ہوتا وہی آنکھیں ہیں وہی دل ہے وہی دماغ ہے وہی قوتیں ہیں انسان چاہے تو ان کو اچھے کام میں لگا لے انسان چاہے تو ان کو برے کام میں لگا لے لیکن اکل مند ہے وہ کہ جو انہی طاقتوں اور قوتوں کو اپنی آخرت کی کمائی کے لیے استعمال کریں اور بدقسمت ہے وہ کہ جو اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کے پیچھے ایسے پڑھیں کہ اس میں آخرت کا کوئی حصہ نہ رہے تو ایہاکن آبدو طرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں و ایہاکن استعین صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں یعنی عبادت صرف اللہ کی جیسے مسئلہ عبادت میں کیا آتا ہے دو چیزیں آتی ہیں عبادت میں ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد نماز روزہ وغیرہ بھی عبادت ہے اور بندوں کی شدمت بھی عبادت ہے رزق کمانا بھی عبادت ہے اب مختلف عبادتوں کے طریقے بتا دیئے گئے کہ جب تم نماز پڑھو تو دنیا کی خاطر نہیں اللہ کی خاطر کہیں پر بھی ہو تو پر لو نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کا شکر ادا کرنا مقصود ہو اور دوسری طرح جب اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرو تو بھی اللہ کے لئے اس کا پھر ڈنڈورا نہ پیٹو شورت نہ کرو آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم تھوڑی سی کسی سے بھلائی کر لیتے پھر ہمارے پیٹ میں بل پڑھنے لگتے ہیں جب تک ہم کسی کو بتانا چکے کہ فلانے کے ساتھ ہم نے یہ بھلا کیا فلانے قوم نے یہ دیا ہمارے سب کیا کرائے کو ضائع کروا کے غارت کرا کے پھر ہی چین لیتا ہے تو ایعہ کا نابدو میں کیا مطلب ہے صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں یعنی خالص تیری تمرادی کے تیری خاطر کرتے ہیں تجھے خوش کرنے کے لئے اگر بندوں سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں تو تجھے خوش کرنے کے لئے بندوں سے جوابی صلاح چانے کے لئے نہیں اور تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہئے مثلا اگر آپ کسی کو خوش کرنے کے لئے اسے کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کی پسند کا ہونا چاہئے ورنہ تو وہ خوش نہیں ہوگا جب ہم اللہ کو خوش کرنے کے لئے عبادت کرتے ہیں تو اس طریقے کی ہونے چاہئے جو اللہ کو پسند آئے ادربائیز اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق کرتے رہے اپنے طریقے کا مطابق کرتے رہے تو اس سے اللہ کی خوشی تو انسان حاصل نہیں کر سکتا لہذا ایاک نابدو و ایاک نستیم کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے انسان کا نفس انسان کے ساتھ ہے انسان کا شیطان انسان کے ساتھ ہے لہذا وہ اسے ہر دم برغلاتا رہتا ہے اس کو بہکاتا رہتا ہے کہ نہیں چھوڑو کیا کروگے تم فلان کام اس طرح کر لو تو وہ دنیا کا فائدہ تمہیں ہو جائے گا یہ اس طرح کر لو تو تمہاری موج ہو جائے گی اس طرح کر لو تو بڑی انجارمنٹ ہوگی ان سارے موقعوں پر ہم نہیں سوچتے کہ اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں یہاں پر لہذا جو بندہ اللہ کی عبادت کرے پھر وہ اپنے ان تمام شر سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد بھی مانتا ہے اور کہتا ہے صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں اللہ کی مدد ہی انسان کو اللہ کی عبادت کے قابل بناتی اللہ کی مدد کیسے آتی ہے وہ مانگنے سے آتی ہے جیسے دنیا میں ہمیں کسی کی مدد چاہیے ہوتی ہے تم اسے بلاتے ہیں ادھر آؤ میری ہیلپ کرو چاہتے ہیں نا اگر آپ کوئی سامنے بھی کھڑا تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں اس وقت مثلاً اگر آپ نے ایک میز اٹھانا ہے اور آپ خود ہی اکیلے اس کو گسیٹ رہے تو ہو سکتے ہیں دوسرے کو نہ پتا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تاک اس کو بلاتے ہیں ادھر آؤ میری مدد کرو اللہ تعالیٰ اگرچہ ہمارے پکارے بغیر بھی وہ ہماری مدد کرتے ہیں لیکن جب عبادت کا معاملہ ہو جب دین کا معاملہ ہو تو پھر اس کی مدد کی اور زیادہ خاص ضرورت رہتی ہے پھر اس سے اور خاص طور پر مدد مانگنی پڑتی ہے کیونکہ اس وقت انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میں سیدھے رستے پر چل پڑا اب میں خود کر سکتا ہوں نہیں اس پر بھی ہمیں ایک ایک قدم پر اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے پھر ویسے بھی زندگی میں انسان ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہے تو وہ ہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب بندوں سے مانگتا ہے تو بندے نراز ہوتے ہیں اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایا کنستائیم صرف تیری ہم مدد چاہتے ہیں دنیا کے کاموں میں بھی اور آخرت میں بھی صحابہ اکرام کا طریقہ ہی ہوتا تھا کہ چھوٹی سے بھی کوئی چیز ضرورت ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اور پھر مانگنے والی چیزیں تو بہت ساری ہیں انسان ساری زندگی میں مانگتا رہے تو مانگ مانگ کے نہ تھکے لیکن سب سے زیادہ مانگنے کی چیز کیا ہے یہ دائیت اس لیے بندہ کہتا ہے اہدن السراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا اہدن السراط المستقیم کیونکہ سیدھا راستہ ہو تو انسان منزل پہ پہنچتا ہے اگر راستہ نہ آتا ہو چاہے آپ کے پاس گاڑی ہو چاہے آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے مثلا آپ آج یہاں پر آئے ہیں تو بے شک آپ نے ہملتن روڈ کا نام سنا ہوگا لیکن آپ کو راستے بھی پوچھنا نہیں پڑا ہوگا کہ کدھر کو جانا ہے تو چاہے ایڈرس ہو بھی تو اس کے باوجود منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی تلاش اور راستے کی پیچان ضروری ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان ایک ایڈرس لے لے اور اپنی عقل کے ساتھ ادھر ادھر جانا شروع کر دے تو نہیں پہنچ سکتا اب سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایک جنت رکھی ایک دوزخ رکھی لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ کی رضاعت تک پہنچنے کے لیے یہاں ضروری ہے کہ انسان پوچھے کس سے پوچھے پہنبروں سے پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرے کیونکہ کوئی بھی نیک عمل اس وقت تک قبول نہیں جب تک نمبر ایک وہ اللہ کے لیے نہ ہو اور نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق نہ ہو آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں بڑا عبادت گزار سمجھتے ہیں پریزگار سمجھتے ہیں لیکن ان کے یہ عبادت کے طریقے جہاں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق نہیں ہیں وہ اپنی مرضی سے اجاد کیے ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ بعض وقت لوگ ذکر کرتے ہیں اندھیرہ کمرہ کر لیتے ہیں زور زور سے مل کے اللہ ہو اللہ ہو کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کہنے کو تو اللہ کا نام دے رہے ہیں اور بہت قوت لگا رہے ہیں بہت میند کر رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر انسان سمجھتا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بہت اچھا ہے تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ہم ہر وقت دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا اچھا تم مانگو اللہ مجھے بہت سا مال دے دے اتنے بچے دے دے ان کو اتنی پڑھائی دے دے ان کو یہ دے دے وہ ہم تو ہی نہیں چیزوں کے لیے پریشان رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس گھر نہیں وہ گھر کے لیے پریشان ہے جس کے بچے نہیں وہ بچے کے لیے پریشان ہے جس کے پاس گھر اور بچے ہیں کاروبار نہیں وہ کاروبار کے لیے پریشان ہے جس کے پاس کاروبار بھی ہے بچے بھی ہیں گھر بھی ہے وہ بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہے جن بچوں کی شادی ہوگی ان کے اور کوئی جھگڑے مسئلے ہیں ان کے لیے پریشان ہے زندگی میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پرشانیاں ختم ہو جائیں کبھی نہیں ہوتی تاری زندگی ساتھ چلتی ہیں یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے یہاں ٹیسٹ ہو رہا ہے سب کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم آسن وعملہ اس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کا ایک امتحان ہو رہا ہے کہ ہم میں اچھا کون کرتا ہے اور یہ اچھا کس معاملے میں کہ جو کچھ اس کے پاس اس وقت ہے وقت میں سے زندگی میں سے اسے آسن طریقے سے کون استعمال کرتا ہے تو اہدن السرات المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسے ہم صحیح استعمال میں لائیں مال ہے تو صحیح کاموں پہ لگائیں وقت ہے تو اچھے کاموں میں استعمال کریں اولاد ہے نیکی کے رستے پہ لگائیں اپنی زبان سے اپنی سوچ سے اپنے دل دماغ سے اپنے کلم سے اپنے ہر کام سے اپنے رب کو رازی کریں اس لئے اسلام میں عبادت صرف نماز نہیں ہے اسلام میں شادی بیعہ بھی عبادت ہے اگر ہم اللہ کے مرضی کے مطابق وہ کام کریں اسلام میں کھانا پکانا بھی عبادت ہے کپڑے پہننا بھی عبادت ہے اگر ہم ایسا لباس پہنے کہ جس سے عورت خاص طور پر پہن کر بھی ننگی ہو رہی ہو تو یہی پوچھ ہو جائے گی یہی پھر اس کی عبادت نہیں رہتی لیکن اگر ایک عورت ایسا لباس پہنتی ہے کہ جو حلال کمائی سے ہو اور آسن طریقے سے اللہ کی بتائی ہوئے حدود کے مطابق بنا آپ دیکھیں جب ہم کوئی لباس پہننے لگتے ہیں یہ ضرور دیکھتے ہیں فیشن کیا ہے کبھی نہیں سوچتے اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں کتنا خیال ہوتا ہے ہمیں لوگوں کی پسند کا لوگوں کی مرضی کا ایک دفعہ خیال نہیں آتا اللہ کی پسند کا کیسے ناشکر انسان ہیں ہم کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں اور جس نے ہمیں کچھ نہیں دیا لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں سوچیں نا اور اگر ہم ان کی مرضی کا پہن بھی جائیں تو وہ پھر بھی باتیں بناتے ہیں کہ اس موقع پہ یہ نہیں پہنا ہے اس نے یہ نہیں کیا اچھا پہنے تو ان کو پسند نہیں آئے گا جیلس ہوں گے خراب پہنے تو باتیں بنائیں گے تو کسی حال میں لوگ تو راضی ہوا ہی نہیں تو آپ نے ایک گدے کی کہانی سنی ہوگی کہ ایک آدمی نے بیٹے کو لے کر گدے پہ بیٹھ کے تو شہر جانے لگا دہاتی تھا کوئی جب باپ بیٹا گدے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگ ملے تو انہوں نے ان کو بڑی ملامت کی کہنے لگے کتنے برے ہو تم لوگ کہ دونوں ہی ایک کمزور جانور کی اوپر بیٹھ گئے اور اس کو تم تم کر رہے تو ان کو خیال ہے واقعی ہم غلط کر رہے تو باپ نے کہا اچھا میں نیچے اتر جاتا ہوں تو بچے ہو تم چھوٹے اوپر بیٹھے رہے تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں ان پر کہتے ہیں کتنا بے وکوف ہے یہ لڑکا کہ جو خود اوپر ہے اور بوڑے باپ کو نیچے چلا رہا ہے وہ پریشان ہوئے اب باپ اوپر بیٹھ گیا اور بیٹا سے نیچے چلنے لگ گیا آگے گئے تو کچھ اور لوگوں نے مزاق اڑایا پھر کیسا ظالم باپ ہے مسئول بچہ نیچے چل رہا اور خود اوپر بیٹھ ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا پریشان ہوئے کہ اب ایک ہی شکل ہے کہ گدھے کو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں تو انہوں نے گدھے اپنے سر پر اٹھا لیا تو آگے لوگ ان کے خوب ہنسے کہ دیکھو کتنے بے وکوف ہیں پھر گدھے سر پر اٹھا ہوا اور خود پیدل جا رہے ہیں لوگوں کا تو یہ حال ہے چاہے آپ دو گدھے پہ بیٹھ جائیں چاہے ایک بیٹھ جائیں جو بھی کوئی کام آپ کریں گے لوگوں نے اس میں اتراز ضرور کرنا ہے اب لوگوں کے اتراز کے پیچھے ہم اچھا کام چھوڑ رہے ہیں ہر وقت لوگوں کو خوش کرتے رہے ہیں اب لوگ کیا چاہتے ہیں اب کیا چاہتے ہیں اب کیا چاہتے ہیں اب کیا چاہتے ہیں نہیں نہ لوگوں نے ہمیں پیدا کیا نہ لوگ ہمیں ریسک دیتے ہیں نہ لوگوں کو ساتھ لے کے آپ قبر میں جانے ہیں کوئی جاتے ہیں ساتھ جب ہم مر جاتے ہیں سارے بھبت کے دعویہ کرنے والے گھاری رہ جاتے ہیں کوئی نہیں ساتھ جاتا کوئی نہیں اترے گا زیادہ سے زیادہ کوئی ہمارے اوپر کرم کرے تو ہماری قبر پر جا کے دیا جلا دے تو اس کا اندر کیا فائدہ ہوں نہیں ساری قبر کے اوپر آپ لائٹیں لگوا دیں چوبیس گھنٹے آن کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں اندر کچھ بھی نہیں جانا اس کے اندر تو وہیں مٹی کا فرش کچھ بھی حاصل نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ایسے اچھے کام کر کے جائیں دنیا سے اتنے اچھے کام کہ جب ہم دنیا سے جائیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جب انسان مرنے لگتا ہے فرشتے آتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لئے جو نیک لوگ آتے ہیں ان کے لئے اچھے فرشتے آتے ہیں ان کے لئے خشبودار کول لے کر آتے ہیں روحن و ریحان و جنت نائیم ریحان ہوتے ہیں خشبودار کول نیک لوگوں کی جب روح نکلنے لگتی ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ حج کر کے آتے ہیں لوگ اس کو پھول لالتے ہیں اس کا استقبال کرتے ہیں پھول لے کر تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب وہ فورت ہونے لگتے ہیں تو فرشتے جو آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں فرحن و ریحان و جنت نائیم ان کے لئے راحت آران کمفورٹیبل کفن لے کر آتے ہیں جیسے جسم کو کفن میں لپیٹتے ہیں ایک کفن روح کے لئے بھی آتا ہے جس میں روح کو لپیٹ کے اوپر لے جاتے ہیں روح کا بھی ایک لباس اس وقت ہوتا ہے تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے آرام ہوتا ہے اور ان کے لئے بھول ہوتے ہیں اور جنت کے باغن ان کو بھی دیا جاتا ہے اب ادھر آرام کرو اللہین میں اور جو بدکار لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے اسی طرح کا استقبال ہوتا ہے ویسا ہی بران جاؤں ہوتا ہے جیسے برے وہ کام کرتے رہے تو ہم یہ دعا جو مانگتے ہیں اے بن السرافر مستقیم اسی لئے مانگتے ہیں کہ اللہ ایسا اچھا کام کریں ایسا اچھا استقبال ہو ایسے صحیح کام کریں کہ جب موت کے پرشتے آئے تو روحن و ریحان و جنت و نائیم کے ساتھ آئے اور پھر جب انسان قبر میں اترتا ہے تو اس وقت بھی پرشتے اس کو ویلکم کرتے ہیں اگر قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا ہے تو اس کے ساتھ قرآن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آ جاتا ہے صدقہ ایک طرف خیرات زکاة نماز روزہ حج لوگوں کے ساتھ جو اچھے اخلاق سے پیش آیا وہ ساری چیزیں اس کو ڈھاپ لیتی ہیں اور کوئی خوف فکر اس کا لاحق نہیں ہوتی خشر کے دن جب اٹھتا ہے تو اس وقت بھی خوش خوش اٹھتا ہے پھر پل سرات جب پار کرتا ہے تو آرام سے پار کر کے چلا جاتا ہے پھر وہ جنت میں اپنی اصلی منزل میں جا پہنچے گا اور یہ ہے اہدن السرات المستقیم کا انجام اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جو اس راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اس کا سوچتے بھی نہیں اس کے لئے کوشش بھی نہیں کرتے پھر ان کے لئے دوسرا راستہ ہے ظاہر ہے کہ جو راستہ بھول جا تو کبھی منزل پر نہیں پہنچتا اور پھر فرمایے سرات اللہ زینا انامتہ علیہم ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تُو نے انام کیا جن سے تُو خوش ہو گیا جن سے تُو راضی ہو گیا غیر المغدوبِ علیہم ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا جن سے تُو ناراض ہوا ولد دعا لین اور نہ بھٹکنے والوں کا راستہ چاہیے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انام ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پاک میں خود ہی بتا دیا کہ تمہارے لئے زیادہ اچھی چیز کیا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں واقعی کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے تو یہ ایسے ہی نہیں مل جاتا کوئی بھی چیز جب آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں مثلا میں اس شہر میں آئی ہوں مجھے کچھ پتا نہیں کہ یہاں بزار کے در ہے کیا چیز کہاں سے ملتی ہے اب اگر مجھے کوئی چیز چاہیے ہو تو میں ایسے ہی تُو نہیں درے برکر میں لگ جاؤں گی اگر پھروں گی تو وقت ضائع کروں گی تو میں کس سے پوچھوں گی چاہیے بتاؤ کپڑا کہاں سے ملتا ہے یا برطن کہاں سے ملتا ہے میں کھانے کی چیز کی دل سے ملتی ہے پوچھوں گی نا تب ہی پاس سکوں گی اگر گائیس تو بہت سارا ٹائم لگ جائے گا اور ہو سکتا ہے جو خرید ہوں وہ کسی کام کی بھی نہ ہو یا مہنگی ہو اگر کوئی جاننے والا ہوگا تو مجھے صحیح جگہ پہ لے جائے گا سستی جگہ پہ لے جائے گا اچھی کونٹی کی جگہ پہ لے جائے گا اور تھوڑے وقت میں وہ کام ہو جائے گا اسی طرح جب ایک انسان اللہ کے رسلے پہ چلنا چاہتا ہے تو کسی سے اس کو پوچھنا چاہیے کیا کرونا تو سب سے پہلے وہ کس سے پوچھے اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھے اور وہ دن میں کہتا ہے اے بن السرات المستقیم تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں زالق القتاب لارہی وفید قدل المتقیم یہ ہے کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لئے آئی تقوی والوں کی ہدایت کے لئے پھر بھی ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اگر اللہ کی محبت نہ ہو تو اللہ کا رستہ بھی نہیں ملتا ہے ظاہر ہے جس کے دل میں تعالیٰ اپنے اللہ کیوں لے جائے اپنے رستے پر زالق القتاب لارہی وفید قدل المتقیم یہ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے ہم میں سے ہر شخص قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کریں جن کو آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں دوسروں کو سکھانے کا فائدہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو یاد آتا رہتا ہے اور جن کا نہیں آتا وہ کہیں نہ کہیں جا کر قرآن کا ترجمہ ضرور کریں اور اچھی مجلسوں کو اختیار کریں میکی کی مجلسوں میں بیٹھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کی بات دو دن میں ایک دفعہ اس طرح مجلس میں بیٹھ کے سنے گے انشاءاللہ اچھے اچھے کام کرنے کو دل چائے گا اور چھوٹے چھوٹے کاموں سے انسان شروع کرتا ہے اس سے کوئی بھی کاروبار شروع کرتا ہے نا انسان تو چھوٹے چھوٹی چیز سے شروع کرتا ہے پھر بڑھتا 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 بہت بڑھا ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ کے دین کے راستے میں بھی چھوٹی سی چیز سے شروع کرتا ہے انسان چھوٹی سی کوشش سے آپ کی آس پاس ہے تو اسے کہیں کہ ہمیں پڑھاؤ اور اگر پڑھانے والا نہیں تو کوئی کیسٹے لینے وہی سنیں کوئی ایسی جگہ پر سفر کر کے افتر مہینے میں ایک دفعہ جائیں جہاں نیکی کی مجلسیں ہوتی ہو تاکہ وہاں اللہ کی رحمت جو برستی ہے تسکیم جو نازل ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے راکھر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہ و بحمدک نشہد لا الہ اللہ انتا نستغفرک و نتوبو الے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ